ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز جنتہ سے جڑی ہوئی یہ چیزیں ہوتی ہیں اور اس میں کیا کیا ان چیزوں کو شامل کیا جانا چاہیے اس کو لے کر یادی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے سمجھ کے ساتھ جڑ کر کے اپنی باتوں کو ساجہ کر سکتے ہیں چلی تو اسی تصویر کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور اس کارکرم کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو یہ تصویر دکھاتے ہیں دسل بیس فروری سے ہریانہ ویدان سبا کا بجٹ ست رو شروع ہو جا رہا ہے لیکن اس سے پہلے آج سے ہی پری بجٹ پر چرچہ شروع ہو چکی ہے آج پردیش کے سب ہی ویدائیکوں نے پری بجٹ پر چرچہ کی اور اس دوران پردیش کے ڈپٹی سپیکر رنبیر سنگھ گنگوہ نے سی ایم کی اس پہل کی سرحانہ کی تو وہیں بی جے پی ویدائیک اسیم گویل نے امید ظاہر کی ہے کہ اس چرچہ کے بعد سرکار کو بہتر بجٹ پیش کرنے میں مدد مل سکے گی ادھر جے جے پی ویدائیک ایشور سنگھ نے سرکار کا دھیان ان بھومی ہی ان کسانوں کی اور آکرشت کیا جو دوسروں کی کھیتی بٹائی پر کرتے ہیں وہوں نے کہا کہ پراکرتک آبدہ کے تحت جو معاوضہ ملتا ہے اس کا فائدہ زمین مالکوں کو ملتا ہے جبکہ بٹائی پر کھیتی کرنے والے کسان اس سے ونچت رہ جاتے ہیں ایسی کئی چیزیں ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پری بجٹ پر جو چرچہ چل رہی ہے کیا واقعی میں اس کا سکاراتمک پہلو نکل کر سامنے آئے گا یا پھر اس کا بجٹ پر کافی حد تک پربحاف پڑے گا کیا واقعی میں پری بجٹ پر جو چرچہ چل رہی ہے جو بیٹھے کے چل رہی ہیں اس کا کچھ نشکرش نکلنے جا رہا ہے اس کا فائدہ عام لوگوں کو ملے گا آپ کی کیا امیدیں ہیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس پار کے ہریانہ کا جو بجٹ مکہ منتری کے دورہ پیش کیا جائے گا کیونکہ اس پار عویت منتری کے طور پر ہریانہ کے مکہ منتری ہی بجٹ پیش کریں گے تو کیا ایسے میں کچھ چیزیں بدلنے جا رہی ہیں اس پار کا بجٹ کیسا ہونا چاہیے کن کن چیزوں میں ریایتیں ملنے چاہیے کن چیزوں میں صدار ہونا چاہیے کس شیطر کے اندر زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور کس شیطر کو زیادہ بجٹ دینے کی ضرورت ہے یعنی آپ اس کو لے کر کے کچھ بتانا چاہتے ہیں کہنا چاہتے ہیں تو جلدی سے جلدی کارکرم میں جڑ کر کے آپ اپنی باتوں کو ہمارے اس منج کے ذریعے ساجہ کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کی اس وشے پر رائے کیا ہے دراصل پری بجٹ پر چرچہ لگاتار کی جا رہی ہے ویدھائکوں کے دوار اپنی اپنی باتیں رکھی جا رہی ہیں کچھ چیزوں کے اندر سنچودھن لانے کی بات ہے دراصل ہر ایک وشے کو لے کر کے کیونکہ تین دن کا یہ پری بجٹ سیشن ہے اور اس کو لے کر کے آپ ہر دن الگ الگ وشےوں کو لے کر کے چرچہ کی جا رہی ہے آج جب اس کی شروعات ہوئی تو کرشی شیطر کے اندر کیا سے صدھا کیا جائے کیا کیا اس میں بجٹ کے اندر ان چیزوں کو شامل کیا جائے جس سے بہتر طریقے سے بجٹ سامنے آ سکے اور کسانوں کے لیے ہتھکاری بجٹ بن سکے تو اس کو لے کر کے سجھاو بھی مانگے جا رہی ہیں پری بجٹ پر چرچہ بھی لگاتار کی جا رہی ہے اب یدی آپ کو لگتا ہے کہ کسانوں کو لے کر کے کچھ پریشانیاں ہیں کیونکہ ہریانہ کے کئی ایسے لوگ ہیں جو کھیتی سے جڑے ہوئے ہیں کرشی شیطر سے جڑے ہوئے ہیں یدی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کچھ ڈیمانڈ ہیں یدی آپ کرشی شیطر سے آتے ہیں یدی آپ کسان ہیں تو کیا کیا کسانوں کے لیے ہونا چاہیے وہ آپ اس کارکرم کے ذریعے پردیش کی سرکار تک ادھکاریوں تک بھی اپنی باتوں کو پہنچا سکتے ہیں تاکہ ان چیزوں کو بھی شامل کیا جا سکے دلشیر ہمارے ساتھ خالر کارکرم میں جوڑ چکے ہیں جین سے بہت ساگت ہے دلشیر آپ کا کارکرم میں بتائیے کیا کہنا چاہیں گے آپ نمسکار جی میں نوں کہنا چاہوں جی میں کسان جی آجا جی میں جانوں آتھا سا سو پرسنٹ اینڈی کے اپٹھ لیا ہوں آج میرے گاہ تھا جی دورا پڑھنے کے لیے دو زر ساتھ میں جی آجا جی میرے بچان سے کچھ تو نوکھے میں رہے ہیں تو نہیں جی پانچے ہر لمر کی دو آجا پولیس میں بھی چیار نمبر آدھا رہے گی شکر ہلوے میرے دو ویر پستہ رہے گی دو سیکنڈ ہے جی سوڑی تس پندرہ باری پیپر پیٹھ دیا جی میرے کھاتر بھی پانچ نمبر کی دوری آہتا ہونی سو پرسنٹ آدمی کھاتر بھی ہم جو کچھ ہے اب آپ تا دین رہے ہیں جی میں بھی کچھ ہے ابھی فالتہ ہو رہی ہم جی اونین روٹے پانی کھلانے پڑھ رہے ہیں جی ہم جی رسکت ہے جی آپ سے ایک خیشان ہوں جی آپ نے میرے بچان کا پانچ نمبر ہے جی جی پچھت میں ملتے ہیں سو پرسنٹ آدمی کوئی کہ جی میرے براب پر ہیں جی چک ہے اس کا موتا جی بہت ساتھ ہو رہے گا جی ابھی اپنا ریانہ میں جی ہم چک ہے چلی ٹھیک ہے بہت شکریہ ڈلچیر آپ ہمارے ساتھ کارکر میں جڑے اور آپ نے اپنی باتوں کو ساجہ کیا ہے دراصل یہاں ڈلچیر کا یہ کہنا ہے کہ جو کرشی شیطر کے اندر جو صدحہ لانے کی بات ہے اس میں یادی کوئی کسان ہینڈی کیپٹ ہو جاتا ہے یادی اس کو شاریل روپ سے اکشم ہیں تو ایسے میں کیا کیا چیزیں ان کے لیے ہونی چاہیے اس طرف بھی دھیان سرکار کو دینا چاہیے کہ اگر کھیتی کے سمیں یا پھر کھیتی کرتے وقت یا پھر کوئی کسان کے ساتھ یادی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے کوئی درگٹنا ہو جاتی ہے تو ایسے میں اس پریوار کے لیے بھی سرکار کو سوچنا چاہیے کسان کے بارے میں کسان کے پریوار کے بارے میں کیونکہ یہ بھی کسانوں کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ اس کے بعد ان کے لیے کوئی ایسی بڑی سوویدھا کا یا کوئی ایسا راحت کا کوئی راستہ نکلتا وہ نظر نہیں آتا ہے تو ایسے میں جو اچھے سوچاپ ہیں اس کو لگاتار ان کو لیا جا رہا ہے اور اس پیچ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سبھی ویدھائکوں کو پری بجٹ بیٹھکوں کا ایجنڈا دراصل آپ کو اس بجٹ سے امیدیں کیا ہیں یہ آپ ہمیں اس کارکرم کے ذریعے بتا سکتے ہیں ساتھی آپ کے مطابق کیسا ہونا چاہیے آپ کا اس پار کا بجٹ ہریانہ کی سرکار کیسا بجٹ اس پار پیش کرے اور سرکار کے پری بجٹ چرچہ کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کیا آپ کو اس میں نظر آتا ہے کچھ صدھار کے راستے پر آگے بڑھ رہے ہیں یا پھر پری بجٹ چرچہ سے پردیش کو کتنا فائدہ اس کا پہنچے گا کیا واقعی میں اس سے کچھ بہتر طریقے سے بجٹ کو پیش کیا جا سکتا ہے اور جو عام جنتہ سے جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کو کیا اس پری بجٹ چرچہ کے دوران شامل کر ان کو لوک لبھاون ایک طریقے سے جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ عام جنتہ کے ہت میں بجٹ ہو ایسی کوشش چک کی جا رہی ہے کیا واقعی میں آپ کو لگتا ہے کہ سار تک ہے اور آپ کی امیدیں کیا ہیں یدی آپ گرہنی ہیں یدی آپ ایک محلہ ہیں آپ گھر چلاتی ہیں رسوئی چلاتی ہیں تو آپ کے لیے یہ بجٹ کیسا ہونا چاہیے سلینڈر سستہ ہونا چاہیے یا اور کیا کیا چیزیں ہیں جن کے اندر آپ کا ماننا کیا ہے کن چیزوں میں کے اندر کمی آنی چاہیے یا پھر کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر بدلاب لانے کی ضرورت ہے تو یہ سبھی چیزیں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں یا دی آپ ایک چھاتر ہیں سٹوڈنٹ ہیں تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ شکشہ کے شیطر میں کیا کیا ایسے کام ہونے چاہیے جس سے پروت ساہن بچوں کو مل سکے راجو مرسا تک لے کالر کارکرم میں جوڑ چکے ہیں بھیوانی سے بہت چاہت ہے راجو آپ کا کارکرم میں بتائیے کیا کہنا چاہیں گے جی میں ایک کہنا چاہوں ہوا کہ جو بجٹ ہے وہ سب کے لیے ہونا چاہیے کیونکہ ایسا ہوتا کہ جیسے ہر بار جب بھی بجٹ آتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں بیجنس سکتر کے لیے بیجنس منس کے لیے تو دھیان دیا ہی جاتا ہے لیکن جو اس بار کا بجٹ ہو اور یا ناکہ اس میں خاص کر کے کسان طبقے گریب طبقے اور جو میڈل کلاس طبقے کے لوگ آتے ہیں اس پر فوکس ہونا چاہیے اور اسٹوڈینٹس کو لے کر اور چکچھا کے اور تھوڑا جیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کیونکہ اکثر ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ہریانا میں اسٹوڈینٹس کئی بار پروٹیسٹ کرتے نظر آئے ہیں کئی اسکولوں کا ہریانا نیوز پر خود دیکھا ہے کہ اسکولوں کا حال بدحال ہے کہیں کمرے نہیں ہیں تو اسکولوں میں گندگی فیلے ہیں تو اس پر سرکار کو دھیان دینا چاہیے اور خاص کر میں ابھی ایک کسان کو سن رہا تھا جب میں آپ کا چینل دیکھ رہا تھا تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہنڈی کیپٹ کو ہنڈی کیپٹ کو لے کر جو ہے بجٹ میں دھیان دینا چاہیے اور گندہ کسانوں کا بھی لگاتار ہم نے دیکھا ہے ہر طال تو اس لیے ہر طبقے کے لیے ہونا چاہیے اور کسان گریب اور چھاتروں پر ویسیج دھیان دینا چاہیے ہریانا سرکار کو بہت شکریہ راجو آپ ہمارے ساتھ کائرکرم میں جڑے اور آپ کے دورہ جو کائرکرم دیکھا جا رہا ہے جو آپ سرانہ کر رہے ہیں اس کے لیے بہت شکریہ آپ کا لیکن ساتھی ساتھ ہم اپنے سبی درشکوں کو بتا دیں کہ یہ ہم جو وشے اٹھاتے ہیں وہ آپ کے مددوں کے آدھار پر ہی اٹھاتے ہیں آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ کیا اس کے وشے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور انہی وشیوں کو لے کر کے آج ہم بات کر رہے ہیں بجٹ پر کیا بجٹ ہونا چاہیے کیسا ہونا چاہیے بجٹ اور پری بجٹ بیٹھک جب لگاتار ہو رہی ہیں تو کیا اس کا فائدہ بجٹ میں دیکھنے کو ملے گا چھوٹا سبریک جل لوٹ رہے ہیں